اسلام علیکم ویڈیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم نہ ہی صرف انفرمیشن لے کے آئے ہیں بلکہ جتنے بھی یوٹیوب کے اندر کانٹینٹ کرییڈر ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے خوشخبری پانچ ہے کیونکہ جب بھی یوٹیوب کی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو جتنے بھی کانٹینٹ کرییڈر ہیں یوٹیوب کے اوپر کافی پریشان نظر آتے ہیں لیکن یہ پانچ کی پانچ اپ ڈیٹ ایسی ہے جو کہ آپ کے لیے خوشخبری بھی ثابت ہوگی اور آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی چلیے تو بات کہتے ہیں سب سے پہلی خوشخبری یعنی کہ سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی جو کہ یوٹیوب نے کی ہے کانٹینٹ کرییڈر کے لیے وہ کانٹینٹ کرییڈر کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو یوزرز ہیں ان کے لیے اتنی بینیفیشل نہیں ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ابھی آئی ہے یہ بیٹا ٹیسٹنگ پہ ہے یہ فائنل نہیں ہے تو ابھی یوٹیوب یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے فانس لے کے یہ جو انہوں نے اپ ڈیٹ لے گیا ہے یا آپ کے لیے کتنے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے کانٹینٹ کرییڈر کے لیے فائدہ مند اس طرح ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا آپشن آپ کا پاس اویلیبل ہوتا ہے یوزرز کا کہ جتنے بھی یوزرز ہیں وہ لائک یا ڈس لائک کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر تو لائک یا ڈس لائک کا ہونا آپ کی ویڈیو کے اوپر کافی جو ہے ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ڈیفائن ہوتی ہے جب کوئی نیا یوزر آتا ہے وہ دیکھتا ہے یار اس ویڈیو کے اوپر اتنے لائک ہے اتنے ڈس لائک ہے تو ڈیفائن کر دیتا ہے یار یہ ویڈیو اچھی ہے یا نہیں ہے یعنی کہ جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں آپ کی ویڈیو کو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو بغیر کسی ریزن کے ویڈیو کو ڈسلائک کر دیتے ہیں اب ویڈیو بہت ہی اچھی کیوں نہ ہو آپ نے کوئی بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس کے اوپر ڈسلائک نہ ہو کچھ لوگوں کا مزاج ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ویڈیو کو پورے دیکھے بغیر اس کا میسج سمجھے بغیر ہی پس ان کو ڈسلائک کرنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یار ویڈیو بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن ڈسلائک اس پہ زیادہ آ جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یوٹیوب نے کیا کیا ہے کہ ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے جس میں آپ لائک صرف کر سکیں گے ویڈیو کو ڈسلائک بھی کر سکیں گے البتہ جو آپ کی ویورز ہیں ان کو آپ کی ویڈیو کے ڈسلائک شو نہیں ہوں گے صرف ان کو لائک شو ہوں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ یوٹیوب کے حوالے سے آئی ہے جو کہ کانٹینٹ کریٹر کے لیے اس طرح اچھی ہے کہ اس کو کافی حوصلہ حفظائی ہوگی کیونکہ ڈسلائک جو ہے نا آپ کو ایک ویڈیو بنانے میں اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اور اس میں آپ کو ڈسلائک زیادہ آ جائیں تو ایک بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ کے لیے کافی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب نے یہ اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی یعنی دوسری خوشخبری کی جو کہ یوٹیوب کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈ سوٹیبیلٹی اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں یوٹیوب کے اوپر تو آپ نے ایڈ سوٹیبیلٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا وہ کیا کرتا تھا آپشن کہ آپ کے جہاں جہاں پہ آپ کی ویڈیو کے ایڈ سوٹیبل ہوں آپ خود بھی مینولی بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آٹومیٹکلی یوٹیوب کے اوپر بچھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور یوٹیوب نے اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایڈ سوٹیبیلٹی کے ساتھ ایک چیک کا آپشن جو ہے یوٹیوب لے کے آیا ہے کہ آپ اس سے یہ بچ سکیں گے کہ اگر آپ کی ویڈیو کے پاس سٹرائک جو بعد میں آنی ہے وہ آپ کو پہلے ہی اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گی ہوتا کیا تھا کہ لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے تھے پہلے بعد میں سٹرائک آتی تھی سٹرائک سے کیا ہوتا تھا ان کا پورا چینل تین مہینے کے لیے 90 days کے لیے اس پہ سٹرائک لگ جاتی تھی تو اب اس چیز سے آپ بچ سکیں گے پہلے ہی یعنی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی جو چیک کو آپشن ہوگا وہ آپ کی ویڈیو کو چیک کر لے گا کیا اس میں کوئی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو تو بریک نہیں کیا گیا کیا اس پہ کوئی کوپی رائٹ تو نہیں ہے یعنی کہ جو سٹرائک آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ ہونے کے بعد آیا کر دی تھی اب وہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی چیک کر لیں گے اور آپ اپنے سٹرائک سے بچا لیں گے اپنے چینل کو تاکہ آپ کے چینل کی جو گروت ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہ پڑے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں تیسری خوشخبری کی یوٹیوب کی جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کمیونٹ سیکشن کے اندر ایک فیچر لانچ ہوا تھا پچھلے دنوں کے اندر کہ آپ کی جو سٹریم لائن ہوتی ہے یعنی کہ ریڈ لائن ہوتی ہے یوٹیوب کی جو بھی آپ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ اس کو ٹائم لائن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی سیکشن میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا یعنی آپ کمیونٹس کے اندر آپ اگر کوئی ٹاپک ہے جیسے کہ اسی ویڈیو کی میں حوالے سے بات کروں اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ میں پانچ نئی اپڈیٹ کی آپ کو انفرمیشن دوں گا تو وہ پانچ جو اپڈیٹ ہے ان کے سیکشن ڈیوائیڈ ہو جائے کرتے تھے پہلے تو یہ بھی ایک نیا فیچر ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اور بہتر حوالے سے کر دیا ہے کہ جو ویجوال آپ کو جو ہے نا پکچرز شو ہو جائیں گی نیچے ایک سیکشن بنا دیا گیا ہے ویڈیو کے نیچے آپ وہاں پہ کلک کر کے اسی جگہ سے ویڈیو کو آگے کانٹینیو کر سکتے ہیں مال لے کے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کے پانچ پارٹ ہے تو اگر آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے وہ سکپ کر کے آپ نے پارٹ 5 سے کانٹینیو کرنی ہے ویڈیو تو آپ پارٹ 5 پر صیزہ کلک کر دیں گے اور آپ وہاں سے ہی ویڈیو کو آگے کانٹینیو کر دیں گے تو یہ جو فیچر ہے کافی اچھا کیونکہ ویڈیو کی جو سٹریم ہے وہ آگے پیچھے کرنا کافی لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ کوئی بات کام کیا وہ سکپ نہ ہو جائے تو آپ نے ڈریکٹلی اسی جگہ پہ جانا ہے صرف آپ نے کلک کرنا ہوگا اس ایمج پہ آپ کی ویڈیو وہیں سے ہی شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم لوگ چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یوٹیوب نے خصوصی طور پہ جتنے بھی ہمارے ڈیکسٹوپ یوزرز ہیں یوٹیوب کے ان کے لیے بنایا ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ انڈروائیڈ اپلیکیشن کے اندر جو یوٹیوب کیا اس کے اندر ایکسپلور کا آپشن آتا تھا جس میں آپ نیوز اور سانگز وغیرہ اس طرح کے جتنی بھی چیزیں تھی آپ وہ ایکسپلور کر سکتے تھے لیکن یہ ڈیکسٹوپ کے اندر یہ فیچر اویلیبل نہیں تھا تو اب جو لوگ آفیسز میں بیٹھ کے زیادہ تر جو آفیسز میں لوگ ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کو اپنے ڈیکسٹوپ میں ہی دیکھتے ہیں یا پھر جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ڈیکسٹوپ کے اندر ہی زیادہ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے اب ایکسپلور کا جو آپشن ہے لیکن پھر بھی اس کا کافی حد تک جو ہے اثر انداز ہے کہ اگر ٹویٹر کے اوپر جب ہم لوگ یوٹیوب پہلے اگر ہم لوگ کھولتے تھے اس کی کوئی ویڈیو تو ہمیں آپ کو بقائدہ جو یوٹیوب کو پہ ہمیں جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ جا کے ہمیں وہ ویڈیو اوپن کرنی پڑتی تھی لیکن اب ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ ٹویٹر کے اوپر ہی یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے بغیر آپ کو ری ڈیریکٹ ہوئے یوٹیوب کے اوپر تو یہ کافی یہ پانچ کے پانچ اپ ڈیٹس ہی مجھے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ